ہیلو دوستو میں ہی افاظت و رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این میڈیا آج میرے پاس دو طرح کی خبریں ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے ایک نابالی بچے سے جے شری رام کا نعرہ لگوایا جا رہا ہے یہ ویڈیو بیہار کا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھب ہوا تھانا چھتر کا سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کے اندر اتنا زہر بھر چکا ہے کہ اب وہ نابالی بچے سے بھی جے شری رام کا نعرہ لگوا رہے گی میں اس نفرتی چنٹووں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح جب تم کسی سے جبرن جے شری رام کا نعرہ لگواتے ہو کیا تمہارا بھگوان خوش ہوتا ہے یا تمہیں دلی خوشی ملتی ہے اگر دلی خوشی ملتی ہے تو جان لو کہ تمہارے دل کے اندر تمہارے روح کے اندر جانور جاگ چکا ہے تم درندے بن چکے ہو تمہاری جگہ آزادی نہیں ہے آزاد پھرنا نہیں ہے بلکہ اصل میں تمہاری جگہ جیل کی کالپورٹریاں ہیں اس لیے میں بھبوا تھانا کے پولس کرمیوں سے معدیوانہ گزارش کروں گا کہ جنہوں نے بھی اتنی گھٹیا حرکت کی ہے ایک نابالی بچے سے جبرن جے شری رام کا نعرہ لگوایا ہے اس پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے ایک اور ویڈیو شوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے جو کی ایم پی کے اجین کا ہے جہاں وسیم اور زبیر پر لف جہاد کا آروپ لگا کر کے ایک بھیڑے کٹھا ہوتی ہے اور اسے پیٹھنے لگتی ہے اور بہت ہی بری طرح پیٹھتی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ پیچھے پولس بھی کھڑی ہوتی ہے لیکن پولس اسے روکتی نہیں یہ بھی نہیں کہتی ہے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس پر پولس کاروائی کرے گی اس بھیڑ کو کیا حق ہے اس گنڈائی بھیڑ کو کوئی حق نہیں بنتا یہ اپنے سے کوئی فیصلہ کر لے یہ ایک دو نہیں بلکہ ڈیلی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں آج اسی کا شکار وسیم اور زبیر ہوا ہے آپ لوگوں نے تو ایک نام ضرور سنا ہوگا مونو مانے سر اسی کے طرح ایک اور نفرتی چنٹو ہے جس کا نام ویجے ہے جسے کٹر ہندو کہا جاتا ہے یہ نفرتی بواسیر آئے دنوں مسلمانوں کے خلاف زہریل بکواس کرتے رہتے ہیں یہ اپنی ہر ویڈیو میں مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں لوگوں کے اندر نفرتوں کا زہر بوتے ہیں یہ اتنا گھٹیا انسان ہے کہ یہ مسلمانوں کو دیکھنا تک نہیں چاہتا اور یہ یہی چاہتا ہے کہ ہر لوگ ہر ہندو بھائی کے دلوں کے اندر نفرت کو بھڑ دیا جائے مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہن و دماغ میں نفرت کو بھڑ دیا جائے اس لئے یہ اپنے ہر ویڈیو میں مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کرتا تھا اور یہ تو پرانا ریت ہے جب صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے تو پھر الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے اب اس کا بھرا وقت شروع ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں بہت ہی اچھی خبر ہے کہ اس کو جنتر منتر پر سے گرفتار کر لیا گیا آپ نے بٹو بجرنگی کا بھی نام سنا ہوگا جو کی لگاتار مسلمانوں کے خلاف زہر اگر رہا تھا اب وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے اب ویڈیو کا نمبر آیا ہے یہ بھی گرفتار ہو گیا انشاءاللہ جتنے بھی ایسے نفرتی بواسیر ہیں جو کی سماج کے اندر ہندو مسلم بھائی چارے کے اندر نفرت کو بو رہے ہیں ہر ایک کا حشر ایسا ہی ہونے والا ہے آج کے اس نازب دور میں جہاں ہر طرف نفرتیں پروسی جا رہی ہیں آپ نتاؤں کے بھاشن سن لیں وہاں ہندو مسلم ملے گا آپ جا کر ٹی وی ڈیویٹ کو دیکھیں وہاں ہندو مسلم ملے گا یعنی کہ ایسے ایسے پروسیر جہاں لوگوں تک بات بہت ہی زیادہ جلدی پہنچتا ہے وہاں ہر جگہ نفرت ہی نفرت آپ کو نظر آئیں گی اس نفرتوں کے بیچے میں ممبے کے اندر مسلمانوں نے امن مارچ نکالا جی ہاں امن مارچ شانتی مارچ نوٹ وائلنس اونلی اونلی امن اور مارچ بھی اتنا شاندار نکالا کہ نہ کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے نہ زبان پر کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے کسی کے بھی دل آہت ہو سارے جہاں بہت ہاں اللہ نے پروایا ہوتے لئے انسان کے دل کے کامل کی جس پر کے اندر پھارے کے سلوے کی تو ہی ساکتا ہو اللہ تعالی انسان کو اس میں پردکیا ہے مردولیہ میں جائے اب کو پردکار رکھے انسان کا موت کا پردیا میں آئے کتے ہوتا کہ وہ نوزت کو دماغ کر لے اللہ تعالی انسان کے دل میں کبھی بھی بہتہ ہو اپنے نہ دے گا یہ پردکہ ہوتا زبردست مارچ کے ذریعے سے ایک پیغام دیا ہے کہ ہمارے دیش بھارت کے اندر امن کو بنائے رکھیں تب ہی ہمارا دیش آگے بڑھے گا تب ہی ہمارے اچھے دن آئیں گے اچھے دن سے یاد آیا کہ ہمارے پردان منطری شری نریندر موڈی جی نے اچھے دن کا تو وعدہ کیا لیکن اب تک اچھا دن دکھ نہیں رہا لیکن کچھ کچھ کے لئے اچھے دن ضرور آگئے ہیں ذرا دیکھیں اس ویڈیو کو واہ بھائی واہ تالیاں انسانوں کو گوبر کھلایا جا رہا ہے اور گدھوں کو گلاب جامون کھلایا جا رہا ہے وقت بدل دی ہے جذبات بدل دی ہے زندگی بدل دی ہے اوہ بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو واہ موڈی جی واہ بہت ہی اچھے دن ہم دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کی سرکار باقی رہی تو اس سے بھی اچھے دن دیکھنے کو ملیں گے ابھی کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ جب تک کے لئے آپ اتنا خیال لیں موسیقی 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 موسیقی